پاکستان گنگالی کے دور سے گزر رہا ہے کرج کے جال میں فسا ہوا ہے اور چین سے بار بار وہ بھیک مانگتا ہے کرز مانگتا ہے اور چین کا اب تک 4.3 ارب ڈالر کرز لے چکا ہے پاکستان پھر بھی نقدی سنکٹ سے جوز رہا ہے حالات یہ ہیں کہ وہاں پر کیش کی کمی ہو گئی ہے اور اس بیچ پاکستان نے پھر سے چین کے ہاگے ہاتھ پھیلایا ہے اور اس بار 1.3 ارب ڈالر کا کرز مانگا ہے اور چین کرز کا جال ایسے پھیلاتا ہے اور کرز دے دے کر اسے اس دیش کو اپنی گرفت میں لیتا ہے اور ایک طرح سے چین کے گرفت میں پوری طرح سے پاکستان آتا جا رہا ہے چین جو کہتا ہے اسے پاکستان کو ماننا پڑتا ہے کیونکہ وہ کرز کے تلے دبا ہوا ہے اور پاکستان بھی جانتا ہے کہ چین کے علاوہ کوئی اور کرز دے گا نہیں اس سے پہلے بھی کئی دیشوں سے وہ بھی مانگ چکا ہے لیکن کرز نہیں ملتا ہے سوچیں ذرا چین سے 1.3 ارب ڈالر کا کرز پھر سے مانگنا جبکہ پہلے سے 4.3 ارب ڈالر کا کرز پاکستان پر ہے ایک میڈیا ریپورٹ کے مطابق واشنگٹن میں ہوئی آئی ایم ایف اور وشف بینک کے وارشک بیٹھک میں پاکستان کے وط منتری محمد اورنگزیب نے چین کے وط اپ منتری لیاؤ منس ملاقات کے دوران مدرہ ون میں سمجھوتے کے تحت سیما کو 40 ارب یوان 5.7 ارب ڈالر تک بڑھانے کا نورد کیا پہلے بھی پاکستان چین سے رین سیما بڑھانے کے مانگ کر چکا ہے لیکن چین نے اس کی مانگ کو خارج کر دیا قریب دو سبتہ پہلے چین نے 4.3 ارب امریکی ڈالر یعنی 30 بلین یوان کے کرز کی سیما کو اگلے تین سال کے لیے بڑھایا چینی پردھان منتری لیگ یان کی آترہ کے دوران مدرہ ون میں سمجھوتے پر ہستاکشر کیے تھے اس کے بعد پاکستان کے رین چکانے کی عوضی 2027 تک بڑھ گئی اور سوچیں کہ یہ عوضی لگتار چین بڑھاتا ہے لیکن ساتھی ساتھ بیاز بھی اس میں جوڑتا جاتا ہے پھر پاکستان کرز مانگتا ہے تو کرز کے بوستلے دبا پاکستان کرز کے ہی جال سے نہیں ابر پا رہا ہے کیونکہ چین اسے ابرنے نہیں دے رہا ہے اور کرز میں ہی جی رہا ہے پاکستان حالات یہ ہیں کہ ایک میڈیا ریپورٹ کے مطابق پاکستان کو 26.48 ارب ڈالر کا ودیشوی رین چکانا ہے اس عوضی میں بیاز ویہ کے روپ میں 3.86 ارب ڈالر کا بھکتان ہونا ہے پاکستان کی رین کا پنر بھکتان اور بیاز بھکتان 37 مہینی کے رین عوضی کے مادیم سے جو سات ارب ڈالر کی آئی ایم ایف جو ندھی سو ودہ کے بتاحت پوری طرح سے سرکشت ہے پاکستان نے بڑھتے کرز کے بوجھ کو کم کرنے کے لیے مدھ پوروکشیدر کی بینکوں سے بھی چار ارب امریکی ڈالر کا کرز مانگا تھا یہ رقم پاکستان نے سات ارب امریکی ڈالر کی جو ای ایف ایف سے مانگی تھی اس کی منظوری کے لیے وش مدھ راکوش میں لمبی طرح آئی ایم ایف سے بھی کرز مانگ چکا ہے آئی ایم ایف نے کڑی شرط بھی لگائے کہا کہ آپ اپنے منطرالے بند کرو خرچے کم کرو تو چھے منطرالے بند کیے گئے ڈیر لاکھ لوگوں کو رزگار سے باہر ہونا پڑا ٹیکس نے لادے جا رہا ہے پہلے سی ٹیکس کے بہت طرح جو عام آدمی ہے پاکستان میں وہ اس پر اور نیا ٹیکس لادا جا رہا ہے اور پھر بھی پاکستان کرز مانگ رہا ہے آئی ای ایف سے مانگ چکا ہے اور اب چین سے مانگ رہا ہے چین کے آگے ہاتھ پھلا رہا ہے اور چین کئی بار ٹھکرا دیتا ہے مانگ کئی بار سویکار کر رہتا ہے یا پھر لون چکانی کے آودھی کو آگے بڑھا دیتا ہے لیکن اس کے بدلے سی پی سی کوریڈور جو پاکستان سے ہوتے ہوئے گزر رہا ہے اس کی سرکشہ کے شرط رکھتا ہے اور پاکستان سے چین جو چاہے وہ اب اپنی بات منوا رہا ہے اس ویڈیو میں فلالت رہیں نمسکر